سولن کے کنڈا گھاٹ میں ایک دل دہلا دینے والا سڑکھات ساتھ سامنے آیا جس میں ایک ویکتی کی آگیات وہاں دورہ ٹکر ماننے سے موقع پر موت ہوگی ٹکر اتنی بھیانک تھی کہ مردک کا سر کچلا ہوا تھا مردک کی پہچان شلائی نوازی 26 ورش یہ کپیل کے روپ میں ہوئی ہے حاصل اس سمیں ہوا جب مردک دھابے سے چھٹی کر کے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور شاہو کو قبضے میں لے لیا ہے پولیس نے شاہو کا پوسٹ مارٹم کروا کے انتیم سنسکار کے لیے پریجنوں کو سوپ دیا پولیس گھٹنا کا انجام دینے والی آگیات وہاں کی تلاش میں جھٹے ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مردک اپنے گھر میں اکیلا ہی کمانے والا تھا اور اپنے پیچھے ماتا پتا پتنی اور تین بچوں کو چھوڑ گیا ہے گھٹنا کی جانکاری دیتے ہوئے مردک کے پریجن نے بتایا کہ کنڈا گھاٹ کے سمیپ کیاری گھاٹ میں کپل ڈھابے میں وے کام کرتا تھا اور بیٹی رات ڈھابے سے چھٹی کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تب ہی سڑک کنارے کسی آگیات وہاں دورہ اسے ٹک کر ماری گی جس میں اسے سر پر چوٹ آئی اور موقع پر ہی موت ہو گئی یہ لڑکا وہاں پر کپل ڈھابے میں کام کرتا تھا اور لگ بھگ رات ایک بجے یہ ڈیوٹی سے فری ہوا اس کے بعد ہی اپنے روم پہ جانے لگا اسی بیچ میں یہ اس کے ساتھ حادثہ ہوا کوئی انون ٹرک یا کوئی بھی جو گاڑی رہی ہوگی جس نے اس کو ہٹ کیا ہے جس کے ساتھ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی گھر پہ اس کے بچے ہیں بی بی ہے ماتا پتا ہے بھائی بہن ہے اور یہ پریوار کے بھائی بھی ہے بھائی بھی اکیلا پڑ گیا کمانے والا یہی ایک لڑکا تھا جس کاران سے پریوار کے اوپر بھی آرتک سنکٹ آ سکتا ہے